دوسری بات سائنسی تحقیقات کو جس طرح لے کر یہ جتنے بھی ملہدین ہیں اس کے سہارے اسے پیش کر کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے گویا کہ سائنس نے یہ پروف کر لیا اپنی تحقیق کے ذریعے اپنی ریسرچ کے ذریعے کہ خدا کا سرے سے وجود نہیں ہے تو ان کی یہ بات کس حد تک صحیح ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے مثلا جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک مرگی کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے مرگی کا جو انڈہ ہوتا ہے اس انڈے کا جو شل ہے وہ جب بریک ہو ٹوٹے تو پھر وہاں سے وہ بچہ نکلتا ہے تو پرانے زمانے میں پہلے یہ تصور تھا لوگوں کا بقول ان لوگوں کے جو ملہدین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہیں گے کہ پہلے تصور یہ تھا لوگوں کا کہ یہ انڈہ خود بخود ٹوٹتا ہے وہاں سے بچہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے توڑنے والا خدا ہے کیونکہ اس کا سبب انہیں نظر نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے اپنے سے ایک اپنا تصور بنا لیا ایک آئیڈیولوجی انہوں نے اختیار کر لی وہ یہ کہ خدا کا وجود ہے چونکہ انڈہ کیسے ٹوٹ رہا ہے اس کا شل کیسے ٹوٹ رہا ہے اور بچہ کیسے باہر نکل رہا ہے کوئی تو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے خدا نے کیا لیکن آج جدید سائنس نے مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھا اور تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی اس انڈے کو اس کے شل کو کوئی توڑتا نہیں ہے کوئی سوپر نیچرل پاور نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے جو اسے توڑتا ہے بلکہ جو مرگی کا بچہ ہوتا ہے جو اس ایک شل کے اندر ہے اسی کی چونچ پر اگ توت ہوتا ہے ایک سینگ جیسی چیز ہوتی ہے جو بیس اکیس دن بعد نکلتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ شل ٹوٹتا ہے وہ انڈا ٹوٹتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے لہٰذا اب تک جو لوگوں کا تصور تھا کہ بھئی اس انڈے کو اللہ توڑا ہے اور اب سائنسی تحقیق جو سامنے آ گئی ہماری اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسے اللہ نہیں توڑا ہے بلکہ اس بچے کی چونچ پر جو اگ توت ہے وہ توڑتا ہے لہٰذا جو پرانا تصور تھا خدا کے وجود کا وہ غلط ثابت ہوا اسی طرح آپ ایک اور مثال لے لیں جیسے بارش کی مثال ہے بارش ہوتی ہے اب جب تک ہمیں بارش کا رین کا پورا پروسس نہیں معلوم تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ آسمان سے پانی کیسے گر سکتا ہے آسمان سے پانی گرنا یہ تو ایک میرکل ہے اور ظاہر ہے کہ پھر جب ایسی چیز ہو رہی ہے تو یہ خدا ہی کرتا ہوگا اللہ ہی کرتا ہوگا اور اب جب جدید سائنس نے اس بات کی وضاحت کر دی اور اس کو ڈسکور کر لیا کہ بارش کا پورا پروسس کیا ہے کہ ویپر کس طرح آسمان میں اوپر اٹھتا ہے اور بادل کی شخص اختیار کرتا ہے پھر کس طریقے سے بارش ہوتی ہے تو پورا پروسس ہمارے سامنے آگیا آسمان سے پانی گرنے کا کیا سبب ہوا ویپر ہے یہ ساری چیزیں سامنے آگئیں لہٰذا ملہدین یہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیقات کو لے کر لوگوں کا جو پرانا نظریہ تھا پرانا تصور تھا کہ آسمان سے بارش خدا برساتا ہے اللہ برساتا ہے اس نظریہ کی تردید ہوئی لیکن یہ بات کتنی صحیح ہے اگر اس پر ہم غور کریں تو اس کی مثال تو سب سے پہلے میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک گھڑی رکھی ہے اس گھڑی کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس گھڑی کے تینوں کاٹے کتنی اچھی طرح گھوم رہے ہیں اور آپ نے تاریف کی اس شخص کی جس نے اسے بنایا ہے آپ یہ کہیں کہ کتنا آقلبند انسان ہوگا جس انسان نے اس گھڑی کو بنایا لیکن پھر میں اچانک آپ کے پاس آؤں اور آ کر یہ کہوں کہ ارے بھائی یہ جو کاٹے گھوم رہے ہیں آپ ذرا پیچھے گھڑی کے پیچھے دیکھیں اس میں پیچھے ایک بیٹری ہے الگ الگ پارٹس جڑے ہوئے ہیں تو ان گھڑی کی جو کاٹے ہیں تین کاٹے ہیں یہ اس بیٹری اور ان پارٹس کے وجہ سے بھوم رہے لہٰذا آپ کا جو اب تک یہ تصور تھا کہ اس گھڑی کو کسی انسان نے بنایا یہ غلط ثابت ہوا تو یہ کتنی ایک اہمکانہ بات ہوگی اسی طرح جب پورے یونیورس پوری کائنات اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سائنس کا کام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ بتانا نہ کہ یہ بتانا کہ ان تمام چیزوں کا وجود کیوں ہیں یہ کائنات کیوں ہیں اور اس کائنات میں جتنی مختلف چیزیں ہیں وہ کیوں ہیں اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے سائنس کا کام بس اتنا ہے کہ وہ سبب کی تحقیق کرتی ہے کہ بھئی یہ جو چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا سبب ہے تو اس سبب کا تلاش کر لینا اس سبب کو ڈسکور کر لینے سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس چیز کو بنانے والا ہی کوئی نہیں ہے بلکہ سائنس نے کیا کیا کہ ہمارے اوبزرویشن میں ہمارے مشاہدے میں وسعت دے دی کہ مثلا جیسے اب تک آپ گھڑی کے سامنے کا حصہ دیکھتے آئیں تو آپ بس اتنا ہی دیکھ رہے تھے اب میں نے آکے آپ کو اندر کے پارٹس بھی دکھا دی ہے بیٹری بھی دکھا دی تو ہم نے کیا کیا کہ آپ کا جو مشاہدہ ہے اس میں وسعت پیدا کر دی آپ اب تک اتنا دیکھتے آ رہے تھے اور اب آپ اتنا دیکھنے لگ گئے لیکن اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس شئے کو اس چیز کا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں بلکہ سائنس بیچ کی کڑی تلاش کر کے دیتی ہے نہ کہ ایسا ہے کہ یہ آخری کڑی ہے سائنس بیچ کی کڑی کو یہ ملہدین جو ہے اس بیچ کی کڑی کو آخری کڑی بنا کر پیش کرتے ہیں جو کہ یہ صحیح نہیں جی سائنس بیسکلی یہاں پہ how explain کر دی لیکن وہ why explain why نہیں explain جی بالکل صحیح فرمایا جی بالکل صحیح